اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایک ایسا نسخہ لے کے آیا ہوں جو ان برڈز کے لئے ہیں جن کا حازمہ خراب ہوتا ہے یا بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ برڈز ایسے ہوتے ہیں جن کا حازمہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ اور مزید نہیں کھاتے یا بعض وقت آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ برڈز ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی اور وہ اچھے طریقے سے فیڈ نہیں کھاتے اور وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا جو کہ بہت ہی آسان ہے آپ یہ تمام برڈز کو بھی دے سکتے ہیں تاکہ آپ کے برڈز ہیلڈی رہیں اور آپ انہیں جو بھی فوڈ پروائیڈ کریں وہ اسے اچھے طریقے سے کھا لیں گرمیوں کے موسم میں اکثر وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ برڈز گرمی کی وجہ سے فیڈ کھانا چھوڑ دیتے ہیں مگر بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے برڈز کے کیج کا ٹمپریچر بلکل نارمل ہوتا ہے مگر اس کے باوجود بھی آپ کے برڈز اچھے طریقے سے فیڈ نہیں کھاتے یعنی کہ گرمی کا ایشیو نہیں ہوتا اس طرح کے برڈز کا حضمہ خراب ہو جاتا ہے وہ اگر تھوڑی بھی چیز کھا لیں تو اچھے طریقے سے حضم نہیں ہوتی اور ان کا دل اور سیڈ یا سوف فوٹ کھانے کو نہیں کرتا اپنے میرے چینل پر پرانے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو ایک میڈیسن بتائی تھی جو کہ اگر آپ اپنے برڈز کو دیتے ہیں تو آپ کے برڈز زیادہ فیڈ کھائیں گے اور انہیں بھوک اچھی لگے جس کی وجہ سے وہ ہیلدی اور تندرست رہیں گے مگر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی چیز ہے جو کہ ہم اپنے برڈز کو اپنے ہی گھر میں بنا کے دے سکتے ہیں بہت ہی آسان اور سستا نسخہ ہے اس میں آپ کو جو چیزیں درکار ہوں گے ان میں سب سے پہلے آدھا پاؤ اناردانہ جو کہ آپ کو کسی بھی پنسار کی شاپ سے مل سکتا ہے اس کی بعد آدھا پاؤ پودینہ جو کہ آپ کہیں سے بھی لے کے سائے میں رکھے سکھا کے اس میں یوس کر سکتے ہیں اور تیسے نمبر پر آپ کو دس سے پندرہ دانے کالی مرچ چاہیے ہوں گی ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر کے اس کا پودر بنا لیں جیسے کہ گھروں میں گرم مسالے کا پودر بنایا جاتا ہے یا گرم مسالے کو پیسا جاتا ہے اس طرح آپ کی میڈیسن تیار ہو گئی اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ اسے کسی ایر ٹائٹ برطن میں رکھ دیں جس میں نمی اور ہوا اسے نہ لگے جب کبھی بھی آپ کو فیل ہو کہ آپ کے برڈز یا انہوں نے فیٹ کھانا کم کر دیا ہے تو آپ انہیں اس کے پانی والے کٹورے کے اندر ایک چھوٹکی ملا کے اچھے طریقے سے مکس کر کے ان برڈز کو دیں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے تمام برڈز کو دیں تو آپ اپنے تمام برڈز کو بھی ہفتے میں ایک بار یا دس دن میں ایک بار دے سکتے ہیں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک نیچرل طریقہ ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں اور اسے آپ کے برڈز ہیلتی رہیں گے اگر آپ کے برڈز کو سوکڑا ہو چکا ہے تو آپ انہیں بھی یہ دے سکتے ہیں تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ پوک لگے اور وہ زیادہ سے زیادہ خوراک کھائیں یہ تو تھی ایک چھوٹی سی اور بہت ہی مفید ویڈیو جسے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا اگر آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے پیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ان کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے واقعی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے برڈز کا اچھے سے خیال لکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ